تو آج ہم ڈسکس کریں گے اکنی کو کہ میں نے اپنی اکنی کیسے ہتم کیے کیونکہ میرے سکن کی پر آپ جانتے ہیں کہ میرے سکن بہت زیادہ حراب تھا بہت زیادہ آج ہم پروڈکٹس جو میں نے یوز کیے ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ میرے سکن اتنا زیادہ حراب تھا کہ میں سوچائیڈل ہو جگہ تھا ٹیک ہونے کی چانسز بہت زیادہ کم تھے میرے پیملی بھی مجھے اکثر کہتی تھی کہ آپ کا سکن ٹیک نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر جگہ پہ اکنی تھی بیس کی اوپر امپوسیبل لگ رہا تھا مجھے لوگ بھی تنگ کرتے تھے کہ آپ اپنا ٹریٹمنٹ کیوں نہیں کرتے ہیں ایونکہ میں ہر ایک ٹرمیٹولوجیس کے پاس بیزٹ کرتا تھا روزانہ ادھر 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 کچھ چیز انسان ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا کیونکہ انسان سٹریس میں ہو جاتا ہے بہت زیادہ ڈیپریشن ہر کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے اس چیز کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ انسان ڈسکس نہیں کر سکتا آپ کو پیس کرنی پرتی ہیں کیونکہ سوسائٹی ہے آپ کو اس میں رہنا پڑتا ہے کیا کریں پھر میں نے ہودھ ریسرچ سٹارٹ کی ہودھ ریسرچ کیا کہ کیسے ٹھیک کرنا ہے سب سے پہلے میں نے ایسا کیا کہ اپنی ڈائیٹ پلین چینج کی کیونکہ ڈائیٹ پلین بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں سیکنڈ ٹنگ ایکسرسائز بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اور ترٹنگ ترٹنگ ووٹر آپ نے پانی بہت زیادہ لینا ہے باقی چیزیں میں آپ کو دکھا دوں گا پروڈکٹ وغیرہ کی میں نے پروڈکٹ کونسی یوز کی کیونکہ پسٹ افل میں ڈاکٹر وغیرہ مجھے بہت زیادہ ہائی لیوال کی پروڈکٹ دے رہے تھے بہت زیادہ ہائی لیوال کی سیرم وغیرہ یہ سب کچھ چونکہ ان کا انسان عادی ہو جاتا ہے آپ کا سکن ان سے بہت زیادہ اگر ان کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر آپ کا سکن حراب ہو جائے گا اگر ان کا استعمال کریں گے تو پھر آپ کا سکن ٹھیک رہے گا اور وہ بہت زیادہ ایکسپینسی ہوتے ہیں آپ کو افورڈ نہیں کر سکتے ڈیلی بیسیس پہ اس لئے میں نے ہز ریسرچ سٹارٹ کی کہ کیسے اپنی سکن کو پرمنینٹ ٹھیک کیا جا سکے پہلے جو پروڈکٹ تھی وہ ایکوٹین تھی ایکوٹین میں نے سٹارٹ کی ایسا کہ کیونکہ جب آپ ہیوی پروڈکٹ لیتے ہیں تو پھر آپ کا سکن اس سے اور زیادہ سنسٹیو ہو سکتا ہے آپ نے آئل کو کنٹرول کرنا ہے اور آپ کا سکن بہت زیادہ حراب ہے تو پھر آپ کو ایکوٹین ضرور دینے ہوگی اگر آپ اپنا سکن جلدی پی کرنا چاہتے ہیں دوسری جو چیز تھی میں نے ایسا کیا کہ میں نے پیس واش لیا جو کہ اولٹر جنٹل پیس واش میں نے لیا ایکلین کا کیونکہ بہت زیادہ اچھا ہے ابھی بھی میں یوز کرتا ہوں اس چیز کو اور ایکوٹین کو میں نے تقریب بن ایک سال سے زیادہ یوز کی ہے اس کی پر بھی ویڈیو بھرائیں گے جلدی اور انٹیبیوٹک لیے اس کے ساتھ میں نے جیترومیسین جیترومیسین کو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ دو ہفتے تک لے سکتے ہیں ٹو ویڈز اس سے زیادہ آپ نہیں لینے اگر آپ اس سے زیادہ استعمال کریں گے تو پھر اس کی سیڈ یفیکس بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے ایڈکسن انٹیبیوٹک کی ایڈکسن اگر آپ ہوگے تو مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور ایک کریم تھا یہ ہتم ہو چکا ہے اس کے پر بھی بات کریں گے ڈیوکسیل میں اس کی پکچر لگا دوں گا اور بہت سارے کریم میں نے یوز کرتے لیکن یہ جو مین کریم تھی میں نے آپ لوگوں کو دکھا دی جو ہتم ہو چکی ہے میرے پاس نیو نہیں ہے اور میں آپ لوگ کو پکچر دکھا دوں گا پکچر لگا دوں گا میں اس کی سمپل پروڑوں میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا اور سکار کے لیے میں نے ڈیپرینٹ ٹریٹمنٹ کی کونسی ٹریٹمنٹ ہے میں نے مائکرو نیللنگ کی بلیچ وغیر